بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چپٹر نمبر سیون نام دیو مالی اس کی پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہے لیکن وہ پرانی بک کی تھی اور یہ جو ہے تو اب نئی بک سے میں اس کو دبارہ سے کروا رہی ہوں کسی بچوں نے مجھے کہا کہ اس کو دبارہ سے سمجھا دیں تو میں اس کو دبارہ سے کرواؤں گی اور آج جتنا ایک ویڈیو میں ہو گیا وہ اتنا باقی جو رہ گیا تو اس پہ پھر دوسری ویڈیو بن جائے گی ٹھیک ہے جی یعنی دیو یہ مالی کا نام ہے ٹھیک ہے یہ دیو اس کا نام ہے اور یہ ذات کا ہندو ہے اور وہ بھی نیچی ذات کا ٹھیک ہے مقبرہ رابیہ دورانی اور انگاباد دکن دکن جو ہے وہ انڈیا یعنی ہندوستان جس کو یا بہارت جس کو کہتے ہیں یہ اس کی ایک ریاست ہے اور وہاں شہر کیا ہے اور انگاباد ہے تو وہاں پہ یہ رابیہ دورانی کا جو مقبرہ ہے اور اس میں جو باغ ہے اس باغ میں وہ مقبرہ ہے تو وہاں پہ یہ نام دیو جو ہے تو وہاں پہ اس کا مالی ہے ٹھیک ہے یہ تو زیادہ تار بچوں کو پتہ ہی ہوگا جنہوں نے پڑا ہوگا تو یہ کیا تھی یہ مغل بادشاہ اور انگزیب عالمگیر کی بیوی تھی یہ اس کا مقبرہ ہے رابیہ دورانی کا اور یہ باغ اس مقبرے کے اردگیر یعنی یہ باغ ہے ٹھیک ہے ذات کا ڈیڑ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے ذات کا ڈیڑ ڈیڑ کہتے ہیں ڈیڑ کہتے ہیں آنکھ کا مین یعنی نچلی ذات جس کو بالکل ہی نیچی ذات یعنی کچھ بھی نہ سمجھا جائے جیسے ہم مانگنے والوں کو ددکار دیتے ہیں اس طرح کی ذات ہے ہندووں میں ٹھیک ہے یعنی ان سے وہ بات بھی نہیں کرتے قوم کا امتیاز مسنوی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا یعنی قوموں کا جو امتیاز ہے یعنی قوموں میں جو فرق پایا جاتا ہے یہ مسنوی ہے یعنی یہ ایک قدرت کی طرف سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی فرق نہیں ہے تمام انسان تمام مذہب کے لوگ جس جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں جیسے مسلمان سب آپس میں برابر ہیں ہندووں کا بھی یہی ہے لیکن یہ ان میں یہ فرق پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات انچی ذات نیچی ذات اور سب سے نیچی ذات ان کے دو تین ذاتیں پائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ مسنوی ہیں لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوگا یہ نسل در نسل چلتا گیا سچائی نیکی حسن کسی کی میراس نہیں میراس کہتے ہیں وراست میں ملنے والی چیز یعنی کسی کو ورسے میں نہیں ملی یہ چیز جو قدرت کی طرف سے ہو یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی انچی ذات والوں میں یعنی سچائی نیکی خوبصورتی یہ حسن جو ہے تو یہ کسی بھی شخص میں ہو سکتا ہے چاہے وہ نیچی ذات سے ہو انچی ذات سے ہو یعنی چاہے وہ امیر ہو غریب ہو یا درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا ہو اس طرح میں آپ کو بتاؤں تو ذاتیں ہمارے ہاں مسلمانوں میں تو نہیں ہیں لیکن ہندووں میں یہ ذاتیں پائی جاتی ہیں تو یہ جو ہیں لکھنے والے ہیں مولوی عبدالحق صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی بھی ذات میں یہ خصوصیات پائی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے کون سی خصوصیات نیکی سچائی اور حسن یہ کسی کی میراس نہیں یعنی کسی کو پھر سے میں نہیں ملی کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی ہو کیس ہو کیس عرب کا عاشق یعنی جیسے یہاں جو ہے لیلہ مجنو میں شہور ہیں شیری فراد میں شہور ہیں اور باقی جو شوراہ عزرات میں ہیں حالی ہیں تو کہتے ہیں یہ حالی کا ہی شیر ہے کیس ہو کوہ کن ہو کوہ کن یہاں کون ہے فرہاد ہے جس نے نہر کھو دی تھی عشق میں یا حالی ہو عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں یعنی عشق کرنا یا حسن پانا یا نیکی کرنا یا سچائی کی خصوصیات یہ کسی کی ذات میں نہیں ہے یہ ایک بس اللہ کی دین ہے جس کو دے دے یہ نہیں ہے کہ کسی کی یہ اس ذات سے تعلق رکھتا ہے تو یہ خوبصورت ہوگا یہ اس ذات سے تعلق رکھتا ہے تو یہ سچا ہوگا یہ ایسی چیزیں ہیں یہ کسی شخص میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یہ کہہ رہے ہیں موسنف صاحب مکبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا اب یہ موسنف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی نگرانی میں تھا میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے حیاتے میں ہی تھا یعنی وہیں پہ وہ رہتے تھے قریب اسی حیاتے میں یعنی اسی کے جو جگہ تھی وہیں پہ اسی باؤنڈری کے اندر ہی تھے میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمر بنانے کا نام دیو کے سپورٹ کیا ہے دیو یہ مالی کا نام ہے جو کہ ہندو ہیں ٹھیک ہے میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی اس میں چمن سے چمن جو ہے وہ صاف نظر آتا تھا لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتن اپنے کام میں مصروف پاتا یعنی ہر وقت جب بھی میں نے نظر اٹھا کے اس کو دیکھا یا باغ کی طرف دیکھا چمن کی طرف دیکھا تو جو وہ دیو تھا یعنی جو مالی تھا جس کا نام دیو ہے وہ ہر وقت اپنے کام میں یعنی کسی دنیا جان کی اس کو خبر نہیں ہوتی تھی صرف اپنے کام میں کام اس کا کیا تھا کام اس کا تھا اس باغ کی نگرانی نہیں کرنا اس باغ کی دیکھ وال کرنا ٹھیک ہے بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت متحجب ہوتا تھا یعنی بعض اوقات مجھے اس کی حرکات دیکھ کے یعنی وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ مجھے تعجب ہوتا میں حران ہو جاتا یہ نہیں ہے کہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا تھا وہ صحیح حرکتیں کرتا تھا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نارمل انسان کہتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے پودوں کے ساتھ وہ اس کا ایک لگاؤ تھا تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا مطلب کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھنولا صاف کر ہے تھنولا کیوں ہوتا ہے نیچے یا تو وہ گڑا سا ہوتا ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں پودے کے اندر یا پھر وہ جو نیچے ایک تھالی سی مٹی کی رکھتے ہیں اس کو بھی تھنولا کا آ جاتا ہے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ وہ پانی ڈالنے والا گڑا ٹھیک ہے تھنولا صاف کر کے ہوز سے پانی لیا آہستہ آہستہ ڈالنا شروع گیا یعنی اس سے پتے وقتے جو کچھ بھی گن جڑی بوٹی تھی وہ ہٹا کے صاف سترا کیا پھر آز سے جو وہاں پہ کوئی بھی ہوز طلاب سے بنا ہوگا تو وہاں سے پانی لیتا اور اس میں پھر آہستہ آہستہ آرام سے ایسے ڈالتا کہ کہیں اس پودے کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے ٹھیک ہے یعنی اس طرح وہ ایک محبت اس کی تھی پودوں کے ساتھ تو اس محبت میں وہ آرام آرام سے اس میں پانی ڈالتا پانی ڈال کر ڈول درست کیا ڈول اس کی یعنی شکل و صورت اس کو پھر اس کے کبھی پتے سیدھے کبھر کرتا کبھی ٹینی سیدھی کرتا اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا ہر رخ سے یعنی اس کے چاروں اطراف سے اس کو مڑ مڑ کے دیکھتا کبھی دائیں سے کبھی مائیں سے کبھی آگے کبھی پیچھے یعنی جو بھی اس کو سائیڈ الٹے پاؤں کے عدد جیسے ہمارے ہاں لوگ جو ہیں تو پیروں کے پاس چلے جائیں تو وہ ان کو سلام کر کے یا کسی بھی دربار پر چلے جائیں تو وہاں پہ جا کے بڑے اعترام سے عدب سے سلام کر کے بوسشوں سے دیکھے تو وہ پھر پیچھے کیا کرتے ہیں پیٹ نہیں پھیرتے بلکہ وہ مو اسی طرف رکھتے ہیں اور پیچھے ریورس آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی اسی طرح کرتا تھا جیسے ارترل ڈراما آپ نے دیکھو تو اس میں بھی اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ سردار کو ملتے ہیں اس کا ہاتھ چومتے ہیں اور پیچھے اس کی طرف پیٹ نہیں پھیرتے بلکہ موں کر کے پیچھے کو آ جاتے ہیں تو اس طرح یہ بھی کرتا تھا یہ اس کی حرکات تھی دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا یعنی ان کو اس کو پھر پودے کو دیکھ کے اس کو خوشی بھی ہوتی تھی اور اس کو کبھی مسکراتا تھا دیکھ کے کبھی خوش ہوتا تھا تو یہ اس کی حرکات تھی جو کہ مسانس صاحب کو عجیب لگتی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے یعنی وہ کام کیا کرتا تھا اپنی خوشی سے کرتا تھا اور اس کو وہ کام کر کے بہت خوشی ہوتی تھی تو یہ مسانس صاحب کہتے ہیں کہ کام وہی کام ہوتا ہے جو آپ کو کر کے خوشی ہو تو اس کو بھی یہ کام کر کے یعنی ان کو پانی دینا ساف ستھرہ رکھنا ان کی دیکھ بال کرنا پودوں کی اس کے لیے ایک لطف اندوز کام تھا اس کے لیے خوشی کا باعث بنتی تھی یہ جو ان کی دیکھ بال تھی بے مزہ کام نہیں بیگار ہیں اب بے مزہ جو کام ہے وہ کام نہیں بلکہ بے گار ہے ٹھیک ہے بے گار کا مطلب ہے جی یہاں پہ کرنا کہ ایسا کام جو کہ بغیر کسی معافضے کے بغیر کسی اجرت کے بغیر کسی پیسوں کے یعنی مفت کا کام ٹھیک ہے یعنی بے مزہ کام نہیں بے گار ہے یعنی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی کی کوئی کام کرتے ہیں جس میں آپ کو مزہ نہیں آتا تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی آپ بس سر سے بوجھ اتارتے ہیں اس کی بغیر جیسے ہم کہتے ہیں بغیر ٹال دی تو وہ ایک قسم کا آپ نے بس آپ کو اس کا کوئی معافضہ نہیں ملنا ویسے ہی آپ نے دردر کر کے تو کام کر دیا تو یہ وہ بے گار ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز جہاں رہ گئی تھی ہمتن کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ ٹھیک ہے یعنی مکمل طور میں اس میں محو ہو جاتا تھا اس میں مصروف ہوتا تھا اپنے کام میں اچھا جی یہ اس کی حرکات تھی کون کون سی حرکات تھی اگر کہیں آپ کو آ جاتا ہے ویسے question اس طرح کا ہے نہیں ہے نہیں آتا ہے اگر خدا نخواستہ فیڈرل ووڈ والوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہوتا بعض اوقات ادھر ادھر سے بھی وہ question بنا دیتے ہیں تو اس کی کیسی حرکات تھی یعنی اس کی حرکات بیان کریں تو وہ کیا کرتا تھا پودے کو ٹھیک کرتا اس کا تھنولا صاف کرتا اس میں پانی ڈالتا آہستہ آہستہ آرام سے اور پھر کیا کرتا اس کو ٹھیک تھا کر کے اس کو چاروں طرف سے مڑ مڑ کے دیکھتا اور پھر پیچھے جب اس کو پھر پیچھے اٹھتا تو مو اس کی طرف کر کے پیچھے یعنی پیٹ پیٹ کے بل وہ پیچھے اٹھتا جاتا تھا تو اس کو ایک طرف پیٹ نہیں پھیرتا تھا اور پھر دور جا کے کھڑا ہو کے تو کچھ بھی ہوتا مسکراتا بھی تھا تو یہ اس کی حرکات تھی جو کہ بعض وقت انسان کو حیران کر دیتی تھی اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر میں اس کو دیکھا کرتا مگر اسے کچھ قبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ اپنے کام میں مگن رہتا یعنی اگر آپ مزدور کسی بھی کام کے لیے مزدور کوئی لگاتا ہے کوئی بھی کام کروانے کے لیے تو آپ کو اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر اس کو دیکھیں گے نہیں تو وہ کیا کرے گا بیٹھ جائے گا کہیں لیٹ جائے گا یا سگرٹ پینے لگ جائے گا یا آج کل کا تو دور موبائل کا دور ہے تو موبائل پہ بات کرنے لگ جائے گا تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی وہ اپنی مرضی سے کام کرتا تھا اور ہر وقت کام کرتا تھا یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یعنی مصنف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات میں اس کو دیکھتا رہتا تھا لیکن اس کو یہ خبر نہیں ہوتی تھی کہ مجھے کوئی دیکھ بھی رہے بس وہ اپنے کام میں مگن رہتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا وہ اپنے کام میں مگن رہتا اس کے کوئی اولاد نہ تھی وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو پیڑ درختوں کو کہا جاتا ہے درخت یعنی پودے درخت یہ کی بات ہے پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھ جاتا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش پروان چڑھنے میں ان کی یعنی ہر وقت کوشش میں لگا رہتا تھا ان کو سرسبز اور شداب دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے ماں ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور یہی حقیقت ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو چھوٹا سا ہوتا ہے دیکھتی ہے تو آہستہ ایسا وہ ایک مہینے کا ہوتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے دو تین مہینوں جب تین مہینوں کا ہوتا ہے تو وہ آگے سے رسپانس کرتا ہے تو وہ ماں کی ایک خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے تو یہ اس کا بھی یہی حال ہوتا تھا کہ جب پودے کو وہ پھلتا پھولتا بڑھتا اور اس پہ پھول نکلتے ہیں یا سرسبز دیکھتا تو وہ انتہائی خوش ہوتا تھا اور وہ ان کو اپنی اولاد کی طرح ہی ان کی دیکھ بال کرتا تھا اچھا وہ ایک پودے کے پاس بیٹھتا ان کو پیار کرتا جھک چھک کر دیکھتا ایسے معلوم ہوتا گویا ان سے چھپکے چھپکے باتیں کہہ رہے ہیں یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اس سے باتیں حالانکہ وہ بات کرنا تو جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ سمائی سکتا ہے لیکن ویسے ہی آگے سے وہ مسکرائے گا یعنی جب بچہ دو تین چار ماہ کا ہوتا ہے تو اس طرح تو اس کا بھی یہی حال تھا کہ پودوں نے تو نہ اس کو آگے سے کوئی جواب دینا ہے نہ کوئی رسپونس دینا ہے اور نہ ہی کوئی بات کرنی ہے لیکن اس کے بوجود بھی یہ ان کے ساتھ اس طرح بات کرتا تھا اس طرح ان کے ساتھ جھکے کہ ان کو دیکھتا تھا کہ جیسے ان سے کوئی باتیں کرو اور وہ آگے سے اس کو بھی کوئی رسپونس دے رہو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن حقیقتاً وہ اس طرح کرتا تھا یعنی اس کی ایک محبت تھی اس کا پیار تھا ان پودوں سے پیڑوں سے جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا یعنی جس طرح وہ پروان چڑھتے بڑے ہوتے ان کی نشونما ہوتی جاتی تو یہ بھی خوش ہوتا اس کا دل اور بڑا ہوتا اور اس کو خوشی ہوتی کہ ہاں میرے لگائے ہوئے پودے میری افاظت کیے گئے پودے جن کو میں دیکھوال کرتا ہوں اچھے سے بڑھ رہے ہیں خوبصورت لگ رہے ہیں پھول آ رہے ہیں ان پر پھل آ رہے ہیں تو یہ اس کو بہت خوشی ہوتی تھی ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چیرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی یعنی ان کو تندرست اور ٹانٹا کیا بڑھتا ہوا دیکھ کر ٹانٹا کہتے ہیں اس طرح کا فلان جو ہے تو کمزور ٹانٹا یا ڈنڈے کی طرح ہے تو اس طرح کا وہ یعنی ان کو بڑھتا ہوا دیکھ کے لمبا دیکھ کے اور پھلتا پھولتا دیکھ کے اس کے چیرے پر اور خوشی آ جاتی تھی کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیلہ لگ جاتا ہے یا کوئی اور روگ روگ کہتے ہیں بیماری کو پیدا ہو جاتا تو اس سے بڑی فکر ہوتی بزار سے دوائیں لاتا باگ کے دروہے یا مجھ سے کہہ کر منگواتا دروہہ کہتے ہیں محافظ کو یا پیرے دار کو ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کوئی بھی کیلہ لگتا یا کوئی بھی بیماری لگ جاتی کسی بھی پودے کو تو وہ بزار سے یا تو خود لے کے آتا یا مصنف صاحب کہتے ہیں یا مجھ سے منگواتا یا پھر جو پیرے دار تھا محافظ تھا اس کو کہہ کے منگواتا دن بار اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوہ کرتا یعنی ایسی خدمت کرتا جیسے کوئی امدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے حالانکہ ڈاکٹر اتنا زیادہ پیسہ لیتے ہیں لیکن وہ بھی اتنا خیال نہیں کرتے جتنا کہ یہ بیچارہ ان کی خدمت کرتا ان کا عودوں کا خیال کرتا ہزار جتن کرتا یعنی ہزار جتن یعنی جو بھی اس سے ہوتا تھا کرتا تھا جتن مطلب جو کچھ بند پڑتی تھی جو کچھ کر سکتا تھا وہ کرتا اور اسے بچا لیتا یعنی کبھی ایک دوائی کبھی دوسری دوائی کبھی یہ چیز ڈالنا کبھی چونہ ڈالنا کبھی کیا تو یعنی جو کچھ بھی اس سے ہوتا تھا وہ کر کے تو پودے کو بچا لیتا تھا اور جب تک وہ تندرس نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا یعنی اس نے جتنے بھی پودے لگائے وہ ہمیشہ بڑے ہوئے ان کی نشوہ نما ہوئی اور کوئی پودہ ایسا نہ تھا آئندہ انشاءاللہ پھر جو چپٹر ہے وہ میں آپ کو کمپلیٹ کرواؤں گی اور آگے پھر اس طرح کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے امید ہے آپ کو جن کو سمجھ نہیں آئی تھی ان کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھیے گے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ